اگر انڈیا اس دفعہ پاکستان میں نہیں آیا تو پھر جو مردی ہو جائے دوزار چھبیس کے ورلڈ کپ کے اندر پاکستان نظر نہیں آئے گا آپ کو انڈیا کے اندر پاکستان آپ کو انڈیا کے اندر نظر نہیں آئے گا بڑی ہیوی قسم کی دھمکی دی ہے بی سی پی سی بی کی طرف سے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم جس تو کہتے ہیں دوستو ایک نئی صبح اور ایک نئی نیوز پاکستان کرکٹ بورٹ نے ہندوستان کو اس بار کہا ہے کہ ہم نہ دمکی دے رہے ہیں اور نہ مجاک کے موڑ میں ہیں ہم جو بول رہے ہیں وہ حقیقت کر کے دکھائیں گے اگر ہندوستان چیمپین ٹروپی کے لیے پاکستان نہیں آیا تو ٹو 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 ٹوینٹی سکس میں ورلڈ کپ کے لیے ہم جو ہے ابھی سے ہی بائیک آٹ کر دیں گے اور ہم نہیں جائیں گے ہندوستان ایک آخری بات میں بولنا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو نہیں جائے گا انڈیا کھیلنے کے لیے تمہیں بیٹا جو کرنا کھار لو تمہیں جیسا کرنا ہے تم کرو نہیں جائے گا اور میری ایک ریکویسٹ ہے پاکستانیوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے پلیز ادھر متانا بہت بیزتی ہوگی تمہاری متانا یہاں پہ انڈیا کوئی بھی میچو بھارت متانا زلیل بیزت خوار کر دیا جاؤ گے یہاں پہ ٹھیک ہے گٹ آؤٹ جس کا نقصان بگتنا پڑے گا سب سے پہلے آئی سی سی کو اور دوسرے نمبر پہ ہندوستان کو دیکھو یار یہ سوچنے والی بات تو ہے کترناک نیوز تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن حسیز بات پہ آ رہی ہے کہ مجھے ایشیا کپ یاد آ جاتا ہے کیونکہ بھائی پاکستان اسی طریقے سے بول رہا تھا اگر ایشیا کپ میں اگر پاکستان ہندوستان پاکستان نہیں آئے گا تو ہم ہندوستان ورلڈ کپ کے لیے ونڈے ورلڈ کپ کے لیے نہیں جائیں گے تو بھائی میرے کو وہ یاد آ گیا پتہ نہیں اس کے پیچھے بھی شاید بے صحیح کوئی کہانی ہو بات میں یہ مجھے نہیں پتا لیکن ابھی کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ان کے ایکس کرکٹرز اور پورا کرکٹ بورٹ پورے ایکسپرٹ پورے چینلز پورا پاکستان ایک ہی زد لگا کے بیٹا ہے کہ اگر ہندوستان نہیں آیا تو بھائیہ جتنا نقصان ہندوستان ہمیں دے رہا ہے اس سے دگنا نقصان جو ہے ہم ہندوستان کو دیں گے پاکستان کی طرف سے انڈیا کو دھمکی ملی ہے اور یہ دھمکی ہے کرکٹ کو لکھا کہ گروہ اگر تم ہمارے یہاں نہیں آئے تو اب کی بار ہم بھی نہیں آئے حالانکہ یہ دھمکی پاکستان نے انڈیا کو ایشیا کپ کے ٹائم بھی دی تھی آپ یاد کیجئے ایشیا کپ پاکستان کو ہوسٹ کرنا تھا اے سی سی کے ہیڈ جیشا صاحب تھے اور انہوں نے ہائیبریڈ موڈل کے تحت وہ ایونٹ اورگنائز کر آیا اس کے ٹھیک بات وہ اوڈی آئی ورڈ کپ تھا جس میں پاکستان ٹیم نے کہا تھا کہ ہم بوائکاٹ کریں گے بعد میں پاکستان انڈیا آئی انڈیا پاکستان نہیں گئی اب پھر اتحاس خود کو دور آ رہا ہے انڈیا پاکستان چیمپنز ٹوفی کھیلنے جائے گا یا نہیں جائے گا اس بات کو لے کر چرچہ جب زور شور سے ہے تب پاکستان کی طرف سے آواز اونچی کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ دیکھو بھائی بی سی سی آئی اگر تم نہیں آوگے تو ہم بھی تمہارے یہاں ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کھیلنے نہیں آئیں گے پاکستان نے آخری بار نائنٹی نائنٹی سکس میں اتنا بڑا ایونٹ ہوس کیا تھا اس کے بعد سے اسے اتنا بڑا ایونٹ ہوس کرنے کا موقع نہیں ملا پاکستان یہ جانتا ہے کہ اس ایونٹ میں اگر انڈیا آئے گا تو پاکستان میں چار چاند لگ جائے گا پاکستان کو کرکٹ میں بے شمار فائدہ ہوگا حالانکہ انڈیا میں ایک ورگ ہے جو پاکستان جانے سے منع کرنے کی بات کرتا ہے اس کی وجہ ہے جمہو کشمیر میں ان دنوں کافی کچھ فر ہو رہا ہے اور سرکار جو ہے وہ جس آئیڈالوجی کو لے کر چلتی ہے وہ آئیڈالوجی پاکستان کے ساتھ باتچیت اور ایک طرف ٹیرزم کو ملا کر چلنے سے بچتی ہے سرکار کا رویہ بیتے کچھ سالوں میں رہا ہے کہ کرکٹ پاکستان جا کر کھیلنا اور انڈیا میں ٹیرزم چلتے رہنا ہے دونوں ساتھ نہیں کر رہے گی جب تک چیزیں نورمل نہیں ہوں گی تب تک نہ پاکستان نے کھلاڑی انڈیا میں کھیلنے آئیں گے اور نہ انڈیا انڈین ٹیم جو ہے وہ پاکستان جائے گی اور یہ لگاتار چل رہا ہے انڈیا نہیں جا رہی ہے تو جناب چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس جو کہ پاکستان میں ہونی تھی آج کل اس کا بڑا ہی جو ہے رولہ مچا ہوا ہے اور کل جو ہے وہ آئی سی سی کی جانب سے ایک نیوز آئی تھی کہ آئی سی سی جو ہے وہ یو اے ای کو کو ہوسٹ کے طور پر رکھنا چاہا رہا ہے جس کے بعد پی سی بی کا بڑا ہی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں سخت قسم کا بیان آیا ہے بی سی سی آئی کے حوالے سے اور ساتھ میں آئی سی سی کے حوالے سے اور پی سی بی اور پاکستانی جو سرکار ہے اس نے جو آپ بی سی سی آئی کو ایک بڑا ہی جو آپ سخت قسم کا میسج بھی بھیجا ہے اچھا ایک بڑی بریکنگ نیوز اور انٹرسنگ نیوز نکل کے آ رہی ہے چاہے آپ ہندوستان تو یا پاکستان سے سننا ضرور مطلب یہ ایک نیوز ہے یا جوک ہے مجھے نہیں پتا مگر جو بھی ہے ایک بڑی عجیب و غریب سا خمار چڑ گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر بکوز ایسی نیوز آپ کو بار بار دیٹنگ کو نہیں ملتی ہے اسپیشلی جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ نے دھمکی دے دی ہے ہندوستان کو یہ لفظ آپ کو بہت چھوٹا لگ رہا ہوگا میرے لیے چھوٹا نہیں ہے بھائی میں حیرانو کے اتنی حمت آئی کہاں سے مطلب کھانے کے لیے ہٹے کے پیسے نہیں ہے ملک ہمارا کردوں میں ڈوبا ہوا ہے کرکٹ سیچویشن ہماری ہے نہیں ہم ہوسٹ کرنے کے لائک ہیں نہیں سٹیڈیام ہمارے ٹوٹے پڑے ہیں دنیا ہم پہ حاصل ہی ہے لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کے ہندوستان ہم یہاں پر بیٹھ کے ایک عجیب و غریب سا سیچویشن بنا کے بیٹھیں کہ ہم ہندوستان کو دھمکیا دیں گے کہ آپ چیمپنس ٹروفی کھیلنے آئے ورنہ آپ کے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ یہ ہوگا اچھے جب سے بھارت نے منع کر دیا ہے نا کہ پاکستان کھیلنے نہیں جائیں گے اتنی مرچی لگی ہے دوستو اتنی مرچی لگی ہے کہ کیا بتائیں یہ سوشل میڈیا پہ اور ٹیلیویجن پہ جا کے پاکستانی جو پورف کرکٹرز ہیں ان کے یہ اُلٹیاں کر رہے ہیں ان کو ایسے جس کو کہتا ہے نا کہ جب اُلٹیاں آپ ختم کر دیتے ہیں پھر پیٹھ سے کڑوا پانی نکلتا ہے آپ نہ دیکھو گا بیماری میں بڑا ہوتا ہے یہ پوری پاکستانی قوم کو کڑوا پانی پیٹھ سے ان کے نکل رہا ہے یہ بہت زیادہ پریشان ہے اب ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب کسی پرکار سے بھارت کو لے کر آؤ ورنہ دھمکیاں دو کہ کیسے نہیں آؤگے تم تمہیں آنا پڑا ہے کہ سلمان بٹ پورف کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم پورف کرکٹر انہوں نے بول دیا کہ یہ تو بھارت کا دوگلاپن ہے یہ بہت غلط چیز ہے بھارت یا تو پوری طریقے سے پاکستان کو ایکسپٹ کرے یا پوری طریقے سے ریجیکٹ کرے بھارت جو ہے کبڑڈی کی ٹیم بھیج دیتا ہے بھارت ٹینس کی ٹیم بھیج دیتا ہے لیکن بھارت جو ہے وہ کرکٹ کی ٹیم نہیں بھیجتا ہے یا بھارت یا تو سب کو نارمل مانے گیا سب ہی کو بھیجیں گے یا پھر کسی کو نہ بھیجیں جو یہ فارمولا ہے جو سلمان بھڑڈج اس کی بات کر رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے یہاں پہ دیکھیں میں تھوڑا بہت تو اگری کرتا ہوں کیونکہ یہ بات میں بھی کہتا چلا رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی پرکار کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے یہ جو ہم بیج دیں ٹینس کی ٹیم اس کی ٹیم ایسا بند کرو آپ کو معلوم ہے یہ نیوز آئی تھی بلکہ کل کو چھوڑیں پہلے تھوڑا سا اگر پیچھے چلیں تو چار دن پہلے جو ہوں انڈین میڈیا نے یہ ریپورٹ کیا تھا کہ بھائیس صاحب جو آہو اے این آئی جو ان کی نیوز ایجنسی ہے اس نے کیا اس کے بعد سپورٹس تک کتیج جو آپ وہ چیمپئن ٹرافی کروائی جائے ہم جا پاکستان میں کسی بھی صورت میں جانا پسند ہی نہیں کرتے ہم پاکستان میں جانا ہی نہیں چاہتے جو مرضی ہو جائے ہمارے جو میچز ہیں آپ وہ باہر کر لیں ٹھیک ہے جب پاکستان میڈیا نے یہ حبریں سنی پاکستانی میڈیا میں بھی جو ایک بوال آیا اور یہاں پر بھی جو اس کا جواب دیا گیا انڈین میڈیا کو جوٹھی خبریں چلاتی ہو آپ کو آنا پڑے گا اگر نہیں آوگے تو آپ کا نقصان ہوگا پھر انڈیا کے فینس ادھر سے جواب دے رہے تھے پاکستانی فینس ادھر سے جواب دے رہے تھے لیکن بیچ میں ایک بڑی حیران کن چیز یہ ہے کہ بی سی سی آئی کی پہلی سٹیٹمنٹ آگی راجیب شکلہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے نا اس سٹیٹمنٹ میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انڈین میڈیا نے جوٹھی خبر چلائی ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہم نے تو ابھی تک نئے افیشیلی کچھ اناؤنس کیا اور نئے ہم نے اس پہ کوئی فیصلہ کیا ابھی ہماری حکومت کے ساتھ ہماری بات بھی نہیں ہوئی ہے ہمارا فیصلہ تب آئے گا جب ہماری حکومت فیصلہ کرے گی اگر نقصان کی بات کریں تو نقصان تو ہوتا ہے اگر ہندوستان پاکستان جاتی ہے لہور جاتی ہے اور ہیرہ منڈی بھی لہور میں یہ اگر لہور جاتی ہے تو لہور میں جو میچ ہوگا ہندوستان ورسز پاکستان کا سوچی ہے پاکستان کا جو کرجہ ہے جو آئی ایم ایف کا کرجہ ہے پاکستان پہ وہ پورا اتھر جائے گا یہ آپ کو مجاک لگ رہا ہوگا جس کو یقین نہیں آتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا اس کو مجاک لگ رہا ہوگا لیکن یہ ایک حقیقت ہے پاکستان کی ایکانومی کے اندر ایک سیلاب آ جائے گا ایک سنامی آ جائے گی جو بالکل نیچے سے جو ہے اپ ہو جائے گا اور ایک دم سے پاکستان کے کرجے کتم ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان کے اندر وہ لوگ بھی جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کرکٹ کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی ضرور آئیں گے ہندوستان کی ٹیم کو دیکھنے کے لیے گراؤنڈ اور وہ اس میچ کا ٹکٹ جرور لیں گے تو بھئیہ جو ٹکٹے عام میچز میں پانچ ہزار دو ہزار چھ ہزار کی بکیں گی وہی ٹکٹے لاکھوں روپے کی بکیں گی اور یہی کام ہندوستان میں بھی ورلڈ کپ میں ونڈے ورلڈ کپ میں ہوا تھا اور یہی کام یو ایس اے میں بھی ہوا اور یہ چلتا رہا ہے یہ سلسلہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اگر ہندوستان پاکستان نہیں جاتا تو پاکستان بلے افغانستان بھی چلا جائے دنیا چلی جائے اتنا نہیں کھما سکتا جتنا وہ ہندوستان کے ایک میچ سے یا میرے کعال سے کہ ہندوستان کے جتنے بھی میچز ہوں گے پاکستان کے عوام آئے گی ان کو دیکھ رہے ہیں جتنی کمائی وہ ہندوستان کے ٹیم سے کر پائیں گے یہاں پر زد جو لگا کے بیٹا ہوا ہے پاکستان تو اس کے پیچھے بھئیہ معاملہ سارا پیسو کا ہے اور ہندوستان بھی اپنی زد پر آڑا ہے انہوں نے آگے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مجاک نہیں کر رہے یہ کوئی وہ ایشیا یا ونڈے ورلڈ کپ نہیں ہے اس بار ہم بڑے سیریس ہو کے یہ بات بتا رہے ہیں اگر ہندوستان نہیں آیا تو ٹو 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 ٹی ورلڈ کپ جو ہندوستان میں ہونے والا ہے دسکرشن چل رہی ہے کہ پاکستان جو ہوسٹ کرنے والا ہے پاکستان اس کو ہوسٹ نہیں کرے گا اور جو انڈین کرکٹ ٹیم بھی ہے پاکستان جا کے نہیں کھیلے گی اور اب جو ہے کچھ ہائیبریڈ موڈل کے بارے میں بھی کافی زیادہ باتیں چل رہی تھیں اور اس کے بعد جو ہے اب آج سے پلین بی کا نام سامنے آ رہا ہے کہ پلین بی جو ہے اس کو فالو کیا جائے گا اور اب دیکھا جائے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایک بڑا کہتے ہیں ایک سخت قسم کا اور اپنے پلین پہ اپنے سٹانس پہ ڈٹ جانے والا بیان آ چکا ہے وہ بیان کیا ہے چیئرمن موسیل نکوی اور جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو پاکستان میں چیمپینز ٹروفی ہونے ہیں تمام میچز پاکستان میں ہی ہوں گے جو جو وینیوز پہلے سکیجول میں بتا دیے گئے ہیں کراچی پنڈی اور لاہور میں یہ تین وینیوز ہیں انہی تین وینیوز میں آٹھ ٹیمیں جو ہیں وہ جا کے میچز کھیلیں گی اور کوئی جو ٹیم ہے پاکستان سے باہر جا کے نہیں کھیلے گی اس کے علاوہ یہ بھی کہنا ہے ذرائعہ کے جو پاکستان کا ایونٹ ہے پاکستان میں ہی رہے گا پاکستان ہی اس کو ہوسٹ کرے گا اور اس حوالے سے پی سی بی کا ایک ہی موقف آپ کی پوری قوم پر کنچوز کر رہی ہے ہم نے آپ کو موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دیا ٹریڈ میں موسٹ فیورڈ نیشن اس سمیں آپ چھبیس گیار آگر رہے تھے تو یار دیکھو سنو ہمیں گیان مت دو سب سے بڑی بات ہے ہمیں گیان مت دو کیونکہ اگر ہم بولنے پر آئے ٹھیک ہے پھر تمہارے دھاگے کھلیں گے دھیرے دھیرے تمہارے سارے دھاگے کھلیں گے تمہیں پتا نہیں لگے گا تو یہ جو پکنچوز کی بات کرتے ہو ہم تو خود ہی کہہ رہے ہیں بھارت کو کوئی سمبند نہیں رکھنا چاہیے پاکستان کے ساتھ یہاں سے فون ملاو تو پاکستان میں انڈین ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی بلوک کر دے آپ کا کوئی سمبند ہی نہیں ہو کسی بھی پرکار کا میں صرف بات ٹینس کی یا کبڑڈی کی یا کرکٹ کی نہیں کر رہا میں صرف بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کی تاریخ میں میں نے پہلے بھی بولا تھا آئی پی ایل اگر آپ دروازے کھول دو بھگوان نہ کریں کبھی وہ دن آئے آئی پی ایل کے دروازے کھول دو ان کا پی ایس ایل ایک ہفتے کے اندر انڈر گراؤنڈ ہو جائے گا پورا پی ایس ایل برباد ارے نان چھولوں کے لئے تو پی ایس ایل کھیلتے ہیں یہ پیسہ ان کے پاس ہے نہیں بڑی بڑی باتیں کروالو ان کے ریٹائیڈ کرکٹر بڑی بڑی باتیں کروالو ان سے میں پاکستان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار جب ہمارا دوہزار چھویس میں ہوگا نا میٹر مطا نا پیار we don't need you please stay away ہمارے دیش میں گند پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے ٹیک ہے یہ کھولا کرکٹ اپنا لاہور اور گوجرہ والا اور سیال کوٹ اور اسلام آباد اور کراچی وہیں پہ کھولا کرکٹ رکھو بڑی یار تمہارا جو اتحاس رائے تمہاری جو تاریخ رہی ہے وہ ایسی رہی ہے دوگلے پن کی خوب چلاتے ہو خوب چلاتے ہو یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے اب مار دیں گے چوبیس گھنٹے ایسی باتیں کرتے ہو پھر اینڈ میں ایک ہلکی سی بوٹی کوئی بھیگتا ہے اور دو میلا کے پوری پندرہ لوگوں کی ٹیم اور سٹاف پورا کا پورا آ جاتا ہے دو میلا تے ہوئے کیونکہ ان کو بمبائی دیکھنا ہے ان کو دلی دیکھنا ہے کیوں ایسا کرتے ہو تم تو جذبے والی قوم ہوئے تم نے تو کلمہ پڑھا ہے کلمہ پڑھ کے کیا سیکھا تم نے جذبے والی قوم اگر تم بن گئے تو اس کے بعد کیا سیکھا تم نے دکھاؤ جذبہ اپنا مت آؤ انڈیا میں تو چاہتا نہیں ہوں میں بتا رہا ہوں بائی گارڈ we don't want پاکستانی no پاکستانی should be allowed to come to انڈیا چاہے وہ کرکٹ کھیلتا ہو نہیں کھیلتا آپ آؤ مت نا آپ آؤ مت please don't come ہم نہیں چاہتے آپ آؤ یہاں پہ آپ کیوں فالتو میں ایسا کر رہے ہو کہ اگر تم ارے اگر مگر نہیں ہے take a stand کیونکہ آپ کو یاد ہوگا دیکھو آپ کو یاد ہوگا جب ایشا کب میں پاکستان نے اپنا strong strong ریا تھا تو پھر آئی سی سی کچھ بندے آئے تھے انہوں نے تثل دی کروای تھی short دی کروای تھی کہ نہیں آئی سی سی ٹونڈام میں ہم make sure کریں گے کہ پاکستان کے اندر ساری کی ساری ٹی میں آئے پاکستان کے اندر ساری کی ساری ٹی میں آتی رہے لیکن یہ جسو کہتے ہیں بڑا heavy قسم کا ماجرہ بن چکا ہوئے اب pcb جو ہے انہوں نے statement دے دیا pcb اس کے اوپر کتنا قائم دے گا یہ تو آگے جاکے وقت ہی بتائے گا آپ کو میں ایک بہب بتا دوں مجھے سمجھ نہیں آئے میں دورہ confuse ہوں وہ اس چیز میں میں confuse ہوں کہ pcb نے یہ تو کہہ دی ہے کہ ہم جسو کہتے ہیں ورلڈ کپ کے اندر انڈیا میں کھیلنے جائیں گے بندہ پوچھے ورلڈ کپ تو آدھا شیلنکا کے اندر آدھا انڈیا کے اندر ہے تو آپ کے میچیز ہی ہو شیلنکا کے اندر رکھ دیں گے تو آپ تو پھر ورلڈ کپ کھیلنے جاؤ گے اور جو کہتے ہیں بھارت ہے وہ تو اس چیز سے اوکی ہوگا کیونکہ ان کو پتا ہے پھر ورلڈ کپ کھیلے گا پھر جب پاکستان سمی فانل وہاں پہ کھیلے لنگوہ کے اندر فانل میں چلا گے تو پاکستان اپنی گرس کے اوپر انڈیا جائے گا فانل کھیلنے اگر فانل میں پہنچ گیا تو مجھے یہ پی سی بھی کوئی سٹریٹمنٹ صحیح نہیں لگی میں آپس کی بات آپ کو بتا رہو پی سی بھی کی طرف سٹریٹمنٹ نہیں ہے لیکن کہا جارے ٹی سی بی کے ذراعی نے یہ خبر دی ہے تو یہ جو بات ہے نا کہ ہم جس تو کہتے ہیں ورلڈ کپ کھیلنے نہیں جائیں گے ورلڈ کپ تو already دو ملکوں کے اندر ہے دو ملکوں کے اندر ورلڈ کپ ہے تو پھر آپ کس طریقے سے فائٹ کر پائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے یاگر ورلڈ کپ دو ملکوں میں ہے آپ کو انڈیا سے ایشو ہے آئی چی سی کہے گا تو آپ لنکا میں جا کے کھیلیں جاؤ لنکا آپ لنکا کو تو نہیں منا کر سکتے لنکا کو کہ ہمارا آپ سے کوئی ایشو تو ہے نہیں پھر بھی ہم آپ کے کھڑنی آنا چاہتے کیونکہ ہم آئے گر چیمپیونس پروفی نہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے تو آپ کو جانا پڑے گا آپ کو ورلڈ کپ کھیلنا پڑے گا لیکن سوال آتا ہے چیمپیونس پروفی اگر آپ نے یہ بات بول دی ہے تو پھر انڈیا کو اوہ شہ مل گئی ہے اب وہ کہیں کہ کر لو جو کر نا اکھاڑ لو ہم نہیں آئیں ہم کیوں آئیں آپ بھی نہ آنا ورلڈ کپ کے اندر اب بات آجے گی ایسے بی سی سی ایلگ پریشور ڈالنے آئے آئی سی سی پریشور ڈالنے آئی سی 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 اوپر اب جب دونوں ایسے آمنے سامنے آجیں گے اب PCP نے کہتے نا ورلڈ کپ کھیلنے نا کہیں نا آئو نا آئو ورلڈ کپ کھیلنے ہم نہیں آرے چیمپیونس پروفی کھیلنے تم ورلڈ کپ کھیلنے آؤگے ہمارے گر نا آؤ کہ آج کے باد بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کرکٹ سمبند ہم توڑتے ہیں ہم ہر ایک قسم کا سمبند توڑتے ہیں ہمارا ملک تو نہیں بنات کلمہ پڑکے آپ کا بنائے نا ہم دنیا بھر جذبہ پاکستانی قوم میں پر جذبہ روٹی کے پہلے روک جاتا ہے روٹی کے نان چھولے سے پہلے ان کا جذبہ روک جاتا باقی ہر جگہ ان کا جذبہ ہے میں جب بولتا ہوں تو بہت ان کو برا لگتا کہ میجر صاحب بہت کڑوا بولتے ہیں بہت سخت بولتے اگر جھوٹ بولتا ہوں تو بتانا اگر کوئی مورل کیریکٹر نہیں ہے یہ ان کو کچھ نہیں کرنا ان کو صرف یہ بولنے کہ تمہیں گڑ چنہ مل جائے گا گڑ چنہ کے چکر میں آ جائیں گے بیکاری گئیں کہ مط آو نا یار میں تو چاہ رہا ہوں مط آو کرو بوائک کرو بوائک بلکل مط آو ڈونٹ کم وی بڑی محبتوں میں ایسا وی سا تم لوگوں کی کرتوتیں ایسی ہیں you need to be punished and the پاکستان پھر pcb کوئی فیصلہ سنائے پھر pcb کوئی جسو کہتا اقتدام کرے اس سے پہلے نو پنگا نو جسو کہتے نو پنگا نو چنگا نو چنگا پنگا پتا نہیں بھائی صاحب ان کے پاس ہے پیسہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کی سنی جاتی رہی تو میں دیکھ لی ہے دنیا کا سب سے richest board ایک طرف ہے بی 18000 تو کچھ کروڑ جتنے بھی دنیا کے boards ہے na Australia England Pakistan Bangladesh Western India Sri Lanka کا ان سب کے combine net word کو ملا بھی لو نا تو 3000 بنتی ہے 3000 کروڑ اور وہ خالی ایک بورٹ 18000 کروڑ کا مالک ہے 18000 کروڑ کا مالک بی سی سی آئی تو آئی سی سی تو پیچھے پیچھے رہے گا نا کیونکہ آئی سی 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 مل رہی ہیں تو پھر ICC اپنے بوس کو نراز کیسے کرے گا لیکن ریال جو بوس ہے نا وہ نیچی والی کورسی بیٹھ کے operate کرد ہے جہاں سے پیسہ سارا آرہ ہے وہ ہی ساری بات ہے تو یہ چیز مجھے ٹائم لگا سمجھ رہا لیکن دیڑ سمجھ جائے بڑ درست سمجھ جائیے کیونکہ یہ جو بورڈ ہے نا یہ بہت ڈینجرس بورڈ ہے اور یہ جو بورڈ ہے نا یہ کچھ بھی کروا سکتا ہے اب آپ یہ دیکھو کہ میں یہ بھی سن رہا تھا کہ انڈ میڈیا یہ کہتا پاکستان پاکستان میں اگر ہندوستان نہیں آتا اور پاکستان بھی مان لو ٹوئنی سکس میں نہیں جاتا تو اس میں نقصان سب سے زیادہ پاکستان کو ہوگا نقصان اس لیول کا ہوگا کہ پاکستان کی کرکٹ بورڈ جو ہے کٹھورا پکڑ کے دنیا سے بھی ایک مانگے گی آج بھی مانگ رہی لیکن بہت بڑے لیول سے پاکستان کی کرکٹ بورڈ گر جائے گی برواد ہو جائے گی یہاں بھی پیسہ نہیں کمایا پیسل میں بھی لوس میں گئے اور بھائیہ ابھی جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹوئنٹی فور کے جو گیا یہاں پہ بھی لوس ہوئے ان کو کوئی پیسہ نہیں کمایا ان لوگوں نے ایک میرے کیل سے وہ جیتے تھے پتہ نہیں کس سے وہ ایک یا دو میں تو اس میں بھی پیسہ نہیں کمایا انہوں نے اور ٹوئنٹی سکس میں بھی نہیں جا کے وہاں بھی پیسہ نہیں کمائیں گے تو ہندوستان نہیں جا رہا لیکن ہندوستان کرکٹ بورٹ نے کچھ نہیں بولا ابھی ٹائم لوگ بول رہے کہ اگر آئے اتنا بیجھت کریں گے اتنا جھوٹیں ماریں گے تمہیں پچھلی بیڈیانی جو کھلائی تھی وہ بھی نکھا لیں گے بھائی چیمپئنس ٹروفی جب تک نہیں ہوتی انڈیا بیہائنڈ ڈی ڈور بات شاتے کرتے رہے تاکہ بھارت کی ٹیم ہے وہ پاکستان میں آکے چیمپئنس ٹروفی کھے لیں کیونکہ راجیف شکلہ نے بڑی اچھی بات کی تھی میڈیا کو سمجھ میچے سمجھ نہیں میڈیا کس سورس آف انفرمیشن سو کہتے ساری بات کر رہے ہمیں بھی بتا دے چیف تو وہاں کا جو بورڈ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی افیشل سٹیٹمنٹ نہیں پی سی بھی چھوڑی میڈیا کی کار دیکھو آپ کا زمانہ میڈیا میڈیا مطلب فساد میڈیا فساد فساد پھلانے میں سب سے آگے میڈیا ہوتا کسی کے نام سے بھی خبر چل جائے یہ میں نے کب بولا ہمیشہ سنجو مووی دیکھی تھی نا اس کی آگے سنجد نے یہ کر دیا آگے question mark اب بندہ question mark نہیں پڑتا بندہ headline پڑتا یہ ہوتا میڈیا یہ کام نیوز دیتا آگے question mark لگا دیتا بندہ question mark کو پڑتے نہیں اور line کو پڑھ پکی ہو جاتے تو فساد چلتا رہتا ہے اب دیکھو ہمیں نہیں پتا کی بے شمار فائدہ ہوگا حالانکہ انڈیا میں ایک work ہے جو پاکستان جانے سے منع کرنے کی بات کرتا ہے اس کی وجہ ہے جمہ کشمیر میں کچھ ہو رہا ہے اور سرکار جو ہے وہ جس ideology کو لے کر چلتی ہے وہ ideology پاکستان کے ساتھ بات چیت اور ایک طرف ٹیرزم کو ملا کر چلنے سے بچتی ہے سرکار کا رویہ بیتے کچھ سالوں میں رہا ہے کہ کرکٹ پاکستان جا کر کھلنا اور انڈیا میں ٹیرزم چلتے رہنا دونوں ساتھ نہیں کر رہے جب تک چیزیں نورمل نہیں ہوں گی تب تک نہ پاکستان نے کھلالی انڈیا میں کھل لے آئیں گے اور یہ لگاتار چل رہا ہے انڈیا نہیں جا رہی 2008 کے بعد انڈیا کبھی بھی پاکستان کھلنے نہیں گئی 2013 کے اس پاس ایک بار پاکستان آئی تھی 2016 میں پاکستان آئی تھی 2024 سے پاکستان آئی تھی لیکن انڈیا کھلنے نہیں گئی اب پاکستان کہہ رہا ہے کہ اب تک ہوا ہوا اب نہیں آئے تو ہم بھی تمہارے یہاں نہیں آئیں گے دراصل چیمپئنز نیوزیلینڈ کے ساتھ لیکن جو مقابلہ ہے انڈیا ورس پاکستان کا وہ ایک مارچ 2025 کا بتایا جا رہا ہے اسی کو لے کر بی سی سی آئی اور پی سی بی لگاتار اپنے سائٹ سے باتے رکھ رہے ہیں بی سی آئی آئی سی 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 ماش کے وینیو کی بدلنے کوشش میں ہے تو پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وینیو نہ بدلا جائے پاکستان نے اسی کو لے کر انڈیا کو گیدر بھب کی دی پاکستان نے کہا کہ 2025 کی چیمپ سو ہمارے پاس ہے دنیا کی آٹھ بڑی ٹیم آنے والی ہیں بھارت آئے گا تب جلوہ جلال ہوگا بھارت نہیں آئے گا تو ایک mid level کا tournament ہو جائے بھارت کے آنے سے پیسہ بھارت کے آنے سے آڈینس بھارت کے آنے سے رتبہ تینوں بڑھ جاتا ہے اور پاکستان میں اگر انڈیا جائے گی تب تو excitement جو ہے وہ انتہا پار کر جاتی ہے شاید یہی پاکستان میں انہیں تنا پیار ملے گا اچھے اچھی باتیں پاکستان سے نکل کر آ رہی ہیں invitation دیا جا رہا ہے دوسری طرح بھر بجن جیسے کھلا رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو نہیں جان ایسی سی کو بھی دیکھ لیں گے پی سی بھی دیکھ لیں گے نہیں جائیں گے ہم پکستان